اسلام علیکم دوستو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ علینما بینک کا ایکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے پورا step by step a to z step میں آپ کو بتاؤں گا آپ آرام سے اسی step کو دیکھنے کے بعد اپنا ایکاؤنٹ آرام سے اوپن کر سکتے ہو بٹ اس ویڈیو کو آپ لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جرور کر لینا چلو ابھی آپ کو میں لیپ ٹوپ پہ لے جا کے دکھاتا ہوں بٹ سیم کام آپ کو گوگل کروم موائل میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلو ابھی میں آپ کو لیپ ٹوپ سکرین پہ لے جا کے دکھاتا ہوں بٹ آپ لوگ سبسکرائب جرور کر لینا آپ کو کیا سرچ کرنا یہاں پہ سرچ کر لینا لیپ ٹوپ پہ یا پھر آپ کو گوگل کروم میں موائل میں اوپن کرنا اور سرچ کر لینا علینما بینک ایکاؤنٹ اوپننگ ٹھیک ہے یہ سرچ کرو گے دیکھو ابھی میں سرچ کر رہا ہوں یہاں پہ آ رہا ہے لینا بینک ایکاؤنٹ اوپننگ یہ سرچ کرو گے آپ کو اس طرح کا یہاں پہ جو ہے پہلا سائٹ آ جائے گا آپ کو آن لائن ایکاؤنٹ اوپننگ اس پہ آپ کو کلک کر دینا آپ دیکھو یہاں پہ میں پورا پروسس آپ کو ایک اے ٹو جی اچھے سے سب کچھ دکھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ اوپن یور ایکاؤنٹ ناؤ یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے ایسا हی آپ کو آئے گا جو بھی پہلا سائٹ آئے گا اس پہ آپ کو آجانا اور یہاں پہ جو جو پروسس جس طرح آپ کو دکھا رہا ہے میں دیکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھو ہنڈی میں آئے گا اور یہاں پہ motivatesانا ہم ہندی کہا پہنگ گیا میں اربی میں دکھا رہا ہے آپ کو اور یہاں پہ انگلیس کا option ہے تو آپ کو انگلیس پہ کلک کر دینا انگلیس پہ کرو گے سکے بارا должна جو آپ کو یہاں پہ بولے گا آئی ڈی نمبر دیکھو اکاؤنٹ اوپننگ کرنے کے لیے یہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ ریکوائرمنٹ دکھا رہا ہے ایو لیول 18 سال سے زیادہ ہونا چاہیے جو کی سب رہتا جو بھی یہاں پہ آتا اس کا ویلیڈ نیشنل آئی ڈی ہونا چاہیے اور نیشنل ایڈریس ریجسٹر ہونا چاہیے اور اس کا ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے سعودی میں ہونا چاہیے یہ سب بول رہا ہے تو آپ کو ابھی یہاں پہ ایک آمہ نمبر ڈالنا اور نیچے موبائل نمبر اور اس کے بعد یہاں پہ اوپن یور اکاؤنٹ ناو پہ کلک کرنا ابھی دیکھو میں یہاں پہ ڈال کے آپ کو پھر آگے کا پروسس بتاتا ہوں میں نے یہ کر دیا اب یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو پوچھے گا کنفرم کرنے کیلئے کنفرم کر دینا ہے سیلف ڈیکلیرییشن پوچھتا ہے اس کے بعد جو آپ کے موبائل پہ ایک اوٹی پی آ جائے گا جو تو بھی آپ نے موبائل نمبر ڈالا ہوگا اس نمبر پہ اوٹی پی آئے گا تو ابھی میں دیکھ لیتا ہوں اوٹی پی جیسے ہی آتا ہے میں یہاں پہ دیکھو اوٹی پی آ چکا ہے اوٹی پی آنے کے بعد یہاں پہ کنفرم پھر اوٹی پی ڈال کے کنفرم کر دینا ٹھیک ہے بہت ہی آسانی سے اب یہاں پہ آپ کو بولے گا نفات میں آ جانا ہے دیکھو فیپٹی فائیو دیکھا رہا ہے تو ابھی آپ کو میں نفات میں لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کی نفات سے کیسے کرتے ہیں دیکھو میں نے نفات سے آپ کو نہیں دکھایا آپ خود نفات اوپن کر کے اور یہاں پہ اس کو جو ہے کنفرم کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ اس کے بات کروگے تو نیچٹ پیج آپ کو اس طرح کا اوپن ہو جائے گا آپ جیسے ہی یہ سب کچھ کر دوگے تو آپ کا جیسے ہی نفات کروگے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ آپ کو پانچ اسٹیپ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو جوب انکم ڈیٹیل ہے ایڈریس ہے ایکسٹر ٹیکس انفورمیشن ہے ڈیجیٹل کارڈ ہے اور انٹرنیٹ ریجسٹیشن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جوب ڈیٹیل میں پرائیویٹ ہے آپ کون سا جوب کرتے ہو تو پرائیویٹ میں ہی ہوگی اگر پرائیویٹ جو بھی جوب ہوگی آپ کی وہ یہاں سے اپنے حساب سے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ایمپلوائر نیم ہے دیکھ سکتے ہو اپنا نام جو ہے یہاں پہ خود ہی لے لیڈا ہے دیکھو یہ تو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کا نام وہ خود ہی لے لیتا ہے ٹھیک ہے ایک کوپیسن یہاں پہ آپ کا جوب ہی ہوگئے وہ کوپیسن یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھو میرا آ رائے انجینئر کا آپ لوگ جو بھی ہوگئے بہت سارا ہے یہاں پہ آپ اپنے حساب سے دیکھ کے ڈال دینا اور joining ڈیٹ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کب جوائن کیے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ چیز جب آپ جو جوائن کیے تھے تو وہ دیکھ کے آپ کو اپنے یہاں سے یہ ڈال دینا ہے سب کچھ اپنے حساب سے اچھے سے ڈال دینا آپ کو میں یہاں سے دیکھو یہاں پہ سب کوئی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے جوائننگ ڈیٹ کو کنفرم کر دیتا ہوں اس کے بعد منتھلی انکم ہے آپ کی یہ انکم کیا ہے کون سی سورس ہے تو سیلری پیرول ہی رہنے دینا جو کی سیلری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز کر دینا اور اس کے بعد منتھلی انکم میں آپ کو جو بھی منتھلی انکم ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد ایکسٹرائی انکم اگر آپ کی کچھ ہے تو وہ ڈال سکتے ہو نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے نیچٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ٹھیک ہے نیچٹ پہ آپ کو بس سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے آپ کہاں پہ رہتے ہو وہ سیٹی آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے سٹریٹ انگلیس آپ کو یہاں پہ اپنا گلی کا مطلب جو بھی ایڈیا میں رہتے ہو گئے وہ کر لینا ٹھیک ہے اس کے ڈسٹک بھی پوچھ رہا تو یہاں سے ڈسٹک بھی آپ کو ڈال دینا ٹھیک ہے یہ سب کچھ پوچھ رہا ہے ایڈریس یہاں پہ بول رہا ہے آپ نے گھر کر کے ڈریس ڈالنے کے لیے اور گھر کا مووائل نمبر ٹھیک ہے تو ڈریس ڈال دینا آپ کو یہاں سے دیکھو موائل نمبر آپ کو ڈال دینا ہے سارا ڈیٹیل جو بھی یہاں سے کنٹری کوڈ آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے 911 ڈرس انگلیس یہ ڈال دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے جو بھی اڈریس ہوگا آپ کا وہ ڈال دینا ہے باقی یہاں پہ سب کچھ ہو گیا یہ سب ڈالنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے فیل اچھے سے ڈالنا ہے جو بھی پوچھے یہاں پہ دیکھو نیکسٹ اسٹیپ میں آگیا ہوں ایڈریس کمپلیٹ ہے ایکسٹرا ٹیکس انفورمیشن ہے یہاں پہ ایمیل پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا تو آپ اپنا ایمیل ڈال دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایمیل ڈال دیا ایجوکیشن لیول پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی ایجوکیشن ہوگا وہ یہاں پہ سب کچھ ایجوکیشن کا ڈیٹیل دیا ہو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا اور پرپس آف اوپننگ اکاؤنٹ یہاں پہ سیونگ پہ ہی رہنے دینا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیکس انفورمیشن ہے تو آر یو سبجیکٹ ٹو ٹیکسٹ اینی کانٹری آؤٹس آرڈ یہاں پہ نو پہ ہی رہنے دینا اور یہاں پہ بائی کنٹینیو یہ سب ہے ایگری پہ اور یہاں پہ نیکسٹ پہ آپ کو یہ سب چیز ڈال دینا نیچٹ پہ آ جانا ٹیک ہے پورا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو لائک کرو اور اچھے سے دیکھ لو آپ یہی کام آپ کو موبائل میں کرنا ہے کہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو پتہ نہیں یہ ابھی تھوڑا ٹائم لے رہا تھا چلو ابھی یہاں پہ آ چکا ہے اب یہاں پہ علینما مادہ مادہ ڈیجیٹل کارڈ کا اپسن دے رہا ہے آپ کو یہاں پہ پین بنانا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے پین بنا لینا جو بھی پین آپ کو پسند آتی ہو اور یہاں پہ ری انٹر پین کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا اب نیکسٹ پہ کلک کرو گئے تو آپ کو پھر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک دم ایک دم اچھے سے پورا پروسس آپ کو میں بتا رہا ہوں کیسے کیسے آپ کا ایکاؤنٹ کھلتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے موبائل پہ اگر آپ کو میں دکھا دوں تو یہ دیکھ سکتا ہو اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا دیکھو یہاں پہ یہ میسیج دکھ رہا ہے آپ کو موبائل پہ دکھ رہا ہے نا تو یہاں پہ ایکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھو سب کچھ آ جا رہا ہے اب یہاں پہ جو ہے آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ہی بنانا باقی ہے تو آپ اپنے حساب سے یوزر نیم بنا لینا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو پاسورڈ کا بنا دیا ہے سب کچھ یہاں پر بولنا ہے پاسورٹ کیسا کیسا ہونے چاہے کنفرم پر کلک کر دیتا ہوں ۱۸ پر بولنا ہے دیکھ سکتے ہو یہ یہ بول رہا ہے آپ کا ریجیسٹیشن دیکھو آپ کمپلیٹ ریجیسٹیشن پروسیس بھی دلین مبینک سیکسپولی مادر کلاسک ڈیجیٹل کارڈ بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ ایکاؤنٹ نمبر یہ سب کچھ ہو چکا ہے یہ پورا طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ٹھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا